بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السادس سب دری بے دمام سٹی سے امید کرتا ہوں میرے دوستو اور پیرے بھائیو آپ سب ٹھیک ہوگے آج کی جس ویڈیو کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کمنٹ پر بات کرنے والا ہوں یہ سب دری بے ایک اندر جو رہنے والے ہیں بھائی وہ تو ایگری کریں گے لیکن اگر جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیشیاں ادھر یورپ کنٹری سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے یہ جوٹ بولا جا رہا ہے یہ آدمی ڈرا رہا ہے جو سب دری بے ایک اندر رہتے ہیں وہ واقعی اس بات پر ایگری کریں گے اور جس بھائیل یہ کمنٹ کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر ثابت کرے گا ایسا واقعی ہوتا ہے یہ بات سچ کہی ہے میں نے چلیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں بینا ٹیم ویسٹ کی ہوئے جس طرح کے میرے پیرے بھائی کہتے ہیں میں خادمین ہرمن شریف کے ویزے پر موجود ہوں سب دری بے ایک اندر میں پار ٹیم یعنی ڈلیوری کا کام کر سکتا ہوں یا ادھر کوئی دوسری جوگ کوئی یہاں پر کر سکتا ہوں یا نہیں چاہی یہ مدینہ میں ہیں چاہی یہ مکہ میں ہیں تو میں اس بات پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پیرے بھائی جو سب دری بے کے قانون کے مطابق آپ کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتے ادھر وائز یہ کوئی نے اب نئی ایک شرائط لاغو کی ہے کہ آپ کوئی کے اندر رہتے ہیں تو آپ پار ٹیم کام کر سکتے ہیں وہ بھی ایک آن لین فارم ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں ادھر وائز اگر کوئی بینا پرمیشن کے آپ کام کریں گے تو جس طرح چیکنگ ہوتی ہے پگڑا جاتا ہے آدمی اور ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے کوئی کی یہ صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر پیرے بھائی ڈیلیوری پر جو پار ٹیم کام ہے اب نہیں مل سکتا مطلب کہ ازاد ویزے والے بندے کو کوئی اور جگہ کام کرنے والے کو دوسری جگہ پر کام نہیں ملے گا جس طرح خاص کا ڈیلیوری کے کام میں کیونکہ ڈیلیوری والی کمپنی کو سفدری بے کے اغرمین نے کہہ دیا ہے آپ نے جس ویزے کے اوپر اپنے آدمی کو دوسری کنٹری سے بلو آیا ہوا ہے وہی ڈیلیوری کا کام کر سکتا ہے درواز دوسرا کوئی بندہ بھی سفدری بے کے جتنی اندر ڈیلیوری کامپنی کام کرنے والی ہیں وہ ازاد بندے سے کام نہیں کروا سکتی اور دوسری نمبر پر کہتے ہیں کہ میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں یا نہیں اس کے اوپر میں اپنے پیرے بھائی کو کہوں گا میرے ایک جاننے والے دوست ہیں جو کہ مکہ کے اندر کام کرتے تھے کامپنی کے اندر جب ان کو چار بندے چھٹی ہوتی تھی وہ روم میں نہیں جاتے تھے وہ حرم کے اردگرد ہوتلوں کے اندر کام کرتے رہتے تھے چاہے کسی کوئی مسافر آتے تھے عمرہ ظاہرین آتے تھے یا حج کے دوران ایسے وہ سمان لاتے دیتے رہتے تھے ان کی مدد کرتے رہتے تھے تو ان کو کچھ پیسے دیا کرتے تھے اکثر اوقات ہوتل کے اندر ایسے کام کرتے تھے مطلب وہ پاکستانی بھائی وہ پکڑے گئے ہیں اب تک وہ سبتی ریپیا کے اندر انٹری نہیں ہو سکی آخر کار ہتھا کھار کر وہ بھائی تبھائی جا چکی ہیں بلدیا نے اس کو کام کرتے ہوئے پکڑا تھا پیسے لیتے ہوئے پکڑا تھا ثبوت کے ساتھ اس کو پکڑ کے آٹھ دس دن کے اندر جدہ سے واپس ملک ڈپورٹ کر دیا گیا تھا تو پیارے بھائی آپ ضرور اس بات پر ایگری کریں گے کچھ لوگ تو سوچتے ہیں یہ را رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی آپ کی مرضی ہے آپ کے پیسے ہیں آپ کا ویزہ ہے آپ اس طریقے استعمال کریں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن ہم جو اپنی رائے آپ کو دیتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی اور سچ پر مبنی بتائیں گے کہ اس کام کا یہ حل ہو سکتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں پیارے بھائی وہی کرتے رہیں اگر آپ کو یہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لئے یہ سیلری کام ہے تو بھائی جان آپ خروج انہائی اپنے ملک واپس جائیں اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی حمت رکھتے ہیں کہ دوبارہ جو آپ کام جانتے ہیں اس وقت موجود سعودری پیہ کندر جس کام کی آپ کو نالج ہے اسی کی ویزے کے مطابق آپ سعودری پیہ کندر کام کرنے کے لئے آج ہیں آپ زیادہ پیسے کمائیں گے یہی آپ سوچتے ہیں کہ میری سیلری کام ہے مجھے خدمین حرمن شریف کے ویزے کے اوپر سیلری کام مل رہی ہے اور میرا خرچہ نہیں چل رہا میں جمع نہیں کر پا رہا پردیس میں تو موجود ہوں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں خروج نہائی لگا کر اپنا ایگری بنے مکمل کرنے کے بعد تو آپ سعودی ریبے کا ایک ویزا لے کر آ جائیں اسی کام کے ریلیٹی جو آپ نالج رکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ